گزارش یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے بعد دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا ایک ریزولیشن پیش ہو اور وہ سات سال میں ملک بن جائے ساڑھے چھ سات سال میں ملک بن جائے کوئی مثال نہیں اور اس کے لیے کہیں کوئی بہت بڑا خون خرابہ بھی نہ ہوا ہو خون خرابہ اس ڈیکلیریشن کے بعد ہوا اور اس وقت ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب کچھ جتنی جلدی ہو جائے گا اگر پینتالیس میں جنگ ختم نہ ہوتی تو سینتالیس بھی یہ نہ ہوتا اب جب یہ ہو گیا تو اس سے پہلے نہروبی خط لکھ رہے تھے امریکہ کو اور ہم بھی لکھ رہے تھے ریکارڈ پہ موجود ہیں ہم بھی برطانیہ کو خط لکھتے تھے اور وہ بھی لکھتے تھے اور اگر پتھان کورٹ کی ساری تحصیلیں پاکستان کو دے دی جاتی تو آج دنیا کا نقشہ بلکل مختلف ہوتا یہ کشمیر کا ایشو ہی نہ ہوتا انڈیا اتنی بڑی قوت ہی نہ ہوتا چین کے ساتھ معاملات اور طرح کے ہوتے ہم بھی کیمونیزم سے ڈر اوے نہ ہوتے ہم جس گرم پانی تک جاتے ہوئے روس کے خلاف لڑ رہے تھے آج ہم سڑک بنا کے دے رہے ہیں کہ آئیے ان گرم پانیوں کے استعمال کیجئے ٹھیک ٹھیک ایک چند منٹے میرے پروگرام میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب تشریف لے آئے ہیں بلکل میں ایک یوٹن مار رہا ہوں اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس پہ لیکن یوٹن جو اس ٹاپک سے ہے طاہر القادری صاحب تشریف دوبارہ ان کی آگئی ہے تو آپ تو بڑے پرانا جانتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو وہ اندھا واقعی کوئی انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا وہ زائل ہو گئی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنا ایک سلسلہ سجاہ کرتے ہیں میرا خیال ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں کوئی پلٹیکل پارٹی اکیلے اس ملک میں کوئی انقلاب بھرکبانی کر سکتی سو دفعہ طاہر القادری صاحب تشریف لائے ٹھیک طاہر القادری صاحب کو اگر آپ کیمرے بند کر دیں کچھ عرصے کے لئے تو آپ یہ دیکھیں کہ انقلاب کتے تیزی سے آتا ہے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں چواری صاحب سے کہ پاکستان میں ویسے بھی کوئی ایک سنجیدگی سے جو جمہوری نظام ہے اس کو چلنے دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ جو نارے بازی سے انقلاب نہیں آیا کرتے آپ کی معیشت جن خطوط پر اس طوار ہے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ بھی ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے ہوگا سماج میں جو بیچینی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ایک جمہوری عمل کے ذریعے سے ہوگا تو آئین پاکستان کیا ان تمام تر جو خیالات تھے جو عقائد تھے یا جو ان کا ویجن تھا جیسے حارس خلیق صاحب نے بھی بات کی اس کے این مطابق ہے کمردلشاہ صاحب نے تو ججمنٹ کا حوالہ لے کے ایک انٹروورشل قرار دے دیا بہت مشکل سوال ہے اور بہت ہی مشکل جواب ہے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں بیچ کا راستہ بھی اختیار نہیں میں کرنا چاہتا لیکن جو بات ہے وہ میں کہوں گا بہرانہ شبیر احمد عثمانی صاحب نے ریزولوشن پیش کیا اور بہرانہ شبیر احمد عثمانی صاحب جمعیت العلمہ ہند کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑے ہو گئے تھے مسلم لیگ کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے ہو گئے تھے اور بات میں اس سارے کے سارے کا کریڈٹ جو ہے وہ جمعیت العلمہ اسلام اور جمعیت العلمہ ہند نے لے لیا جمعیت العلمہ اسلام کے لوگ تو یہ کہتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں اب میں مولانا شبیر احمد عثمانی کی اس ریزولوشن کا کریڈٹ مسلم لیگ کو دوں یا کسی اور کو دوں اور اگر مسلم لیگ کو دوں تو پھر پاکستان کے وزیر آزم اور پھر گوانے جنرل اور جانے کیا کیا پا مسلم لیگ کے صدر دیاکت علی خان صاحب نے جن تین چیزوں کی بات کی اور پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس وقت روس کا ایک سماع موجود تھا اور ہم بالکل لاوارس تھے نہ فوج کے لیے پیسے تھے نہ سیول حکومت چلانے کے لیے پیسے تھے نہ انڈسٹری تھی کچھ بھی نہیں تھا حالت تو یہ تھی کہ کاغذ پر جو پن لگانا ہوتا ہے وہ بھی کانٹے سے لگایا جاتا تھا پیسے ویسے نہیں تھے اور پیسوں کی ضرورت تھی اس کے بغیر تو ملک چل نہیں سکتا تھا وجہ لکش بھی پندت نے یہ کہا تھا اس زمانے میں جو نہرو کی بہن تھی کہ پاکستان تو تھوڑے دن کا مہمان ہے واپس آ جائے گا اور یہ بات اب تک بھی وہاں کہی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سخونی لکیر کو ختم کیا جائے لیکن یہ بات اس طرح ہوگی نہیں اس وقت جو لیاکت علی خان صاحب نے بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کا دفاع پاکستان کا استحکام اور پاکستان میں اسلامی معاشرہ لفظ اسلامی معاشرے کا آیا تھا دیکھیں پاکستان میں شراب انیس سو ستتر میں بند ہوئی اچھا میں کہنا نہیں چاہتا تھا پاکستان میں شراب انیس سو ستتر میں بین کی گئی آج بھی اگر رمضان ہے کوئی خریدنا چاہے تو اس کو مل جائے گی آسانی سے مل جائے گی کوئی دقت نہیں ہوتی یہاں خریدنے میں اور جو تو خرید سکتا ہے وہ پی بھی لیتا ہے تو پاکستان اسلامی معاشرہ تو نہیں ہے میرے خیال میں پاکستان میں موجود اسلامی معاشرہ قطن نہیں ہے جس اسلامی معاشرہ کی بات کی جاری تھی اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ دو الگ چیزیں ہیں ریاست کے معاملات اور طرح سے چلتے ہیں اور معاشرے کا خود اپنی آپ کو ترقی دینا اور ترویج کرنا وہ ایک دوسرے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے سارا کچھ جو اسلامی ریاست کی بات ہے وہ تو مولانا معدودی نے کی لیکن اس سے پہلے بھی جب الجہاد فلسلام لکھی گئی ہے پارٹیشن سے بہت پہلے تو اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے اور پھر دو قومی نظریہ کی جو بات ہے وہ تو خود مسلم نے اس کو ہون کرتی ہے کہ مولانا معدودی کے لکھے ہوئے لیٹریچر کو لے کے ہم گلیوں میں لے جاتے تھے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے جو قائد عظم نے بات کہی تھی مجھے یہ بتائی ہے کہ کیا مدینہ میں یہودی نہیں تھے کیا مدینہ میں عیسائی نہیں تھے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ان کو قتل کیا جا رہا تھا ان کی عبادتگاہوں کو مصمار کیا جا رہا تھا چلے یہاں ہم یہودیوں عیسائیوں کے تو معاملہ اپنی جگہ پر رہا ہم تو یہاں اپنے مسلک سے تھوڑا ہٹے ہوئے فقہ اختلاف کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کرتے ہیں لوگوں مسالک کی مساجد کو ان کی عبادتگاہوں کو ہم تباہ و برباد کرتے ہیں ہم وہاں گولیں بارتے ہیں ہم وہاں بوم پھڑتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم تو جہالت کی اتھا گہرائیوں میں جا چکے ہوئے ہیں